ویٹس ایپ پر ایک تحریر ملی کسی اللہ کے بندے نے صدقہ دینے کے چھوٹے چھوٹے طریقے بیان کیے ہیں میں نے سوچا میں یہ طریقے آپ تک بھی پہنچاؤں اگر آپ کو یہ طریقے اچھے لگیں تو اس ویڈیو کو آگے بھیج کر آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں حیثے دار بن سکتے ہیں اب عام روزمرہ کی زندگی میں صدقہ دینے کے مختلف چھوٹے چھوٹے طریقے سن لیجئے اپنے کمرے کی کھڑکی میں یا چھت پر پرندوں کے لیے پانی یا دانہ رکھئے اپنی مسجد میں کچھ کرسیاں رکھ دیجئے جن پر عمر سیدہ یا گھٹنوں کے مرض میں مبتلا نمازی بیٹھ کر نماز پڑھ سکیں سردیوں میں جرابیں مفلر ٹوپی وغیرہ گلی کے جمع دار یا ملازم کو توفے میں دے دیجئے گرمی میں سڑک پر کام کرنے والوں یا ٹریفک پالیس والوں کو پانی لے کر دے دیجئے اپنی مسجد یا کسی اجتماع میں پانی پلانے کا انتظام کر دیجئے ایک قرآن مجید لے کر کسی کو دے دیجئے یا مسجد میں رکھ دیجئے کسی معذور کو پئیوں والی کرسی لے کر دے دیجئے کبھی کبار ملازم کو تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ دے دیا کریں رکشے یا ٹیکسی والے سے جو کرایا تیہ ہوا ہو منزل پر پہنچ کر اسے دس بیس تیس پچاس اوپر دے دیا کریں کسی کو کچھ دیتے ہوئے اپنے درجن کو بارہ کی بجائے تیرہ کا کر لیا کریں اپنی پانی کی بوتل کا بچا پانی کسی پودے کو لگا دیا کریں کسی غم زدہ کے لیے مسررت کا سبب بنیے کسی ضرورت مند کو اچھا مشورہ ہی دے دیں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے آپس میں ایک دوسرے سے ناراض لوگوں کو ملانا اور ان میں صلح کرانا بھی بہت بڑی نیکی ہے کسی بچے بچی کا آپس میں رشتہ تیہ کرانا اور نکاح کرانا بھی بہت سواب کا کام ہے لوگوں سے مسکرا کر پیش آئیے اور اچھی بات کیجئے مسکرانا بھی صدقہ ہے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے کھانے پارسل کراتے ہوئے ایک زیادہ لے لیجئے تاکہ کسی کو صدقہ کر سکیں ہوتل میں بچا کچھا کھانا زائع نہ کریں پیک کرا کر بہر بیٹھے کسی مسکین کو دے دیجئے گلی محلے کے مریض کی عیادت کو جانا اپنے اوپر لازم کر لیجئے کسی مریض کی عیادت کے لیے ہسپتال جائیں تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ والے مریض کے لیے بھی کچھ لے کر جائیں یہ بہت اچھی بات ہوگی حسیت ہے تو مناسب جگہ پر پانی کا کولر لگوا دیں پیاسوں کو پانی پلانا بہت ہی عجر کا کام ہے محلے کے آوارہ کتے بلیوں اور دوسرے جانوروں پر بھی رحم کیا کریں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں حسیت ہے تو سایہ دار جگہ یا درخت کا انتظام کرا دیجئے آن لائن اکاؤنٹ ہے تو کچھ پیسے رفاہی اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیا کریں زندوں پر خرچ کیجئے اپنے مردوں کے احسالے سواب کے لیے اپنے محلے کی مسجد کے کولر کا فلٹر تبدیل کرا دیجئے مسجد کے بجلی گیس پل میں حصہ ڈال دیجئے گلی اندھیری ہے تو ایک بلب روشن رکھ چھوڑیے مسجد کی صفائی کبھی کبھی خود بھی کر لیجئے مسجدوں کے واشروم سو دو سو روپے دے کر کسی سے دلوا دیجئے گریلو ملازمین سے شفقت کیجئے ان کے تن اور سر ڈھانپیے اس پیغام کو دوسروں کو بھیج کر صدقہ خیرات پر آمادہ کیجئے ہر انسان کی بحثیت انسان عزت اور تکریم کیجئے چاہے وہ کسی بھی مذہب مسلک عقید گروہ علاقے نسل سے ہے اقبال کا فارسی کا شعر ہے آدمیت احترام آدمی باقبر شو از مقام آدمی شعر کا سادہ اردو ترجمہ یہ ہے کہ آدمیت احترام آدمی کا نام ہے اے انسان تجھے مقام آدمی سے باقبر ہونا چاہیے آخر پر احادیث کی روشنی میں صدقے کی کچھ اقسام سن لیجئے صحیح مسلم کی احادیث کے مطابق برائی سے روکنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی ہٹانا صدقہ ہے اور ترمزی کی احادیث کے مطابق اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے اللہ تعالی ہمیں بلا ناغا صدقہ دینے کی توفیق اطاف فرمائے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ